جی اب جو نیکسٹ ریویڈنس ہم سٹڈی کریں گے اس میں ہم نے پائنونک ایسڈ سے الفا پائنین جو ہے وہ سنتسائز کرنی ہے اس میں آپ دیکھیں سرارٹنگ مٹیریل ایتھائل پائنونیٹ یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب پائنونک ایسڈ کا ایسٹر بنا دیا گیا ہے تو یہاں پہ پائنونک ایسڈ پیچھلے پیش پہ اگر آپ دیکھیں تو سی ایش ٹو سی ڈیبولو ایش تھا اس کی اسٹیریفیکیشن کر دیں تو سی ڈیبولو ایٹی بن جائے گا فر جو رییک کروایا گیا ان دا پریزنس آف سوڈیو میتھاکسائیڈ اور آپ کے پاس یہ ایک گلایسڈی کیسٹر جو ہے وہ اس میں سنتسائز ہوا ہے یہ جو گلایسڈی کیسٹر کا سنتسز ہوئی ہے اس رییکشن میکانیزم کو میں نے اوپن کر کے ایکسپلین کیا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایتھائل کلورو ایسی ٹیٹ ہے سوڈیو میتھاکسائیڈ کے ساتھ رییک کرے گا جو اس کی الفا ہائیڈروجن کو ریموف کرے گا اور آپ کے پاس کاربینائن بن جائے گا یہ یہ جو کاربینائن آپ کے پاس بنا ہے یہ ایتھائل پائنونیٹ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے آپ کے پاس وہ نیگیٹیو بنے گا سو آپ کے پاس وہ نیگیٹیو اور لنک اپ ہو جائے گا سی ایچ کے ساتھ ایک طرف سی ایل ہے دوسری طرف سی ڈیو ایٹی ہے اس میں سے وہ نیگیٹیو ایڈیسن کاربن کے اوپر اٹیک کر کے اس میں سی کلورو کو ریموف کر دے گا اس طرح سے یہ آپ کے پاس گلایسڈی کیسٹر جو ہے وہ اس میں سنتسائز ہو گیا نیکس ٹیپ تھا اس کی آگے جو ایسڈیفیکیشن کروائے گی ایسڈ کی پیزنس میں رییکشن کروائے گا ایسڈ نے یہاں پہ کیا کیا ہے ایک تو سی ڈیو او ایٹی کو ہائیڈرولائز کر کے سی ڈیو او ایچ میں کنورٹ کر دیا اس کو بھی کنورٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا اپوکسائیڈ لنکیج بنا ہے اس کی بھی پروٹونیشن ہوئی ہے اور آپ کے پاس یہ پہلے ایک انٹرمیڈیٹ پرادکٹ دیکھیں اس میں بن رہی ہے پروٹونیشن ہو رہی ہے پروٹونیشن کے بعد آپ اس اس میں دیکھیں بانڈ شفٹنگ ہوئی ہے اپوکسائیڈ رنگ کیونکہ تھری میمبر رنگ خاصا سٹرینڈ ہوتا ہے اگر اس میں کوئی ہیٹرو سائیکلی کیٹم آ جائے تو فردر سٹرینڈ انکریز ہو جاتا ہے اس لئے یہ بانڈ جو ہے یہ رنگ جو ہے بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا اور اس میں آپ دیکھیں یہ ہائیڈروجن یہاں شفٹ ہوگی تو یہ کاربن آکسیجن بانڈ بریک اپ ہو جائے گا تو ہائیڈرکسل اس سی ایچ سی کے ساتھ جو ہے وہ جا کے لن اپ ہو جائے گا اس طرح سے اکسیجن کو اس کا لون پیر بھی واپس مل گیا تو نیکسٹ پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس میں بنائی ہے آپ کے پاس باقی سارا سٹرکچر اسی طرح سے ہے صرف یہاں پہ یہ سی ڈبل بانڈ اس کے ساتھ سی اس کے ساتھ او ایچ اٹیج ہو گیا اور آگے سی ڈبل او ایچ اٹیج ہے یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنی ہے اس میں آپ دیکھیں این اور اول اینول ہے اینولک فارم کو آپ کیٹوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے پروٹان ش کر دیں تو ہمارے پاس کیٹو فارم بن جائے گی اس کا مطلب سی ایچ تری کے ساتھ یہاں پہ سی ڈبل بانڈو اور اس کے ساتھ سی ڈبل او ایچ آپ کے پاس بن جائے گا سو نیکسٹری کی دیکھیں میں نے کیٹو فارم جو ہے وہ اس میں لکھی ہے آپ کے پاس سی ڈبل بانڈو سی ڈبل او ایچ باقی اسی طرح سے سٹرکچر ہے چونکہ دو ایڈجسنٹ فنکشنل گروپس آگئے آپ کے پاس دو فنکشنل گروپ ایڈجسنٹ پوزیشن پر ہیں ڈی کارب اکسلیشن کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر ایڈی ہیڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہو گیا یہ سی ڈبل بانڈو اور اس کے ساتھ ایچ آپ کے پاس جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا اس کی فردہ اکسیڈیشن کروائی گئی ہے کہ ایمنو فور کے ساتھ تو ایڈی ہیڈ آپ کو پتہ اکسیڈائز ہوگی کارباکسلی کے سیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کی فردہ اسٹیریفیکیشن کروائی گئی ہے کارباکسلی کے سیڈ جو ہیں وہ ایسٹر بنا دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا ریکشن کر بایا گیا ہے سوڈیم انیتھانول کے ساتھ سوڈیم انیتھانول جو ہے ڈکمن ریکشن آپ کو دیا گیا ہے آپ کے نوٹس میں بھی منشنڈ ہے یہ بیسیکلی اس میں کیا ہوگا جو آپ کا سوڈیم انیتھانول ہوتا ہے سوڈیم کی پریزنس میں یہ ریکشن ہوتا ہے اور سوڈیم آپ کو پتا ہے ہمیشہ ایتھانالک سلوشن میں یوز کیا جاتا ہے سوڈیم ایتھاکساڈ بنتی ہے جو کہ ایک بیس ہوتی ہے اور یہ بیس جو ہے وہ الفا ہائیڈروجن ریموو کرے گی تو یہاں سے یہ سی ایش ٹو کی ہائیڈروجن ریموو کر کے اس کو دیکھے کاربنائن میں کنویٹ کر رہا ہے جیسے کاربنائن بنے گا وہ ایجسنڈ کاربنائن پر اٹاک کرے گا بانڈ شفٹنگ ہوگی اور اس میں سے یہ او ای ٹی ڈیٹیٹیچ ہو جائے گا اور رنگ کلوئیر ہو جائے گی آپ کے پاس ایک سکس میمبر ڈرنگ جو ہے وہ اس میں بن گیا تو آپ دیکھیں یہ سکس میمبر ڈرنگ بن گیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ سی ڈیبل بانڈ او اور یہ سی ڈیبل او ای ٹی آپ کے پاس جو ہے وہ لنک اپ ہو گیا اگر آپ اسی چیز کو اپنے نوٹس میں دیکھیں تو نوٹس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح سے گلاس ایڈک ایسٹر ہے ایس ایڈک کنڈیشن میں یہ لنک ہے جو اوپن ہو کے سی ڈیبل بانڈ او سی ڈیبل او ایچ میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کی ہیٹنگ کروائی گئی ہے تو ہیٹنگ پر کاربن ڈائیکسائیڈ نکل کے پہلے الڈی ہائیڈ بنا فردر کے ایمن او فور کے ساتھ ریاکشن ہے تو آپ کے پاس کارباکسلیک ایسٹڈ بن گیا اور اس کی سٹیریفکیشن ہے ڈائی ایسٹر بن گیا سروڈیم انڈکمن ریاکشن آپ کو دیا گیا ہے کاربنائن بنے گا اور کاربنائن اٹیک کر کے رنگ کلوئیر کر کے یہ سی ڈیبل بانڈو بنا دے گا اس کی فردر آپ دیکھیں پھر ایچ سیل کے ساتھ ریاکشن کروایا گیا ہائیڈرالیسیز ہے سی ڈیبل او ایٹی ہائیڈرولائز ہو کے سی ڈیبل او ایچ میں کنورٹ ہوگا دو ایڈیسنٹ کاربن پر دو فنکشنل گروپس آگئے تو کاربن ڈائیکسائیڈ آسانی سے نکل جائے گی اور ہائیڈروجن رنگ کے ساتھ اٹائچ ہو کے آپ کی یہ نیکش پروڈک بن جائے گی یہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس بنے گی یہ ریاکٹ کرے گی ہائیڈرالیسیل امین کے ساتھ ہائیڈرالیسیل امین کے ساتھ ہم ریاکشن پہلی بہت پڑھ چکے ہیں اس میں سے نائیڈروجن کے ساتھ جو ایچ ٹو ہے اور یہاں سے اکسیجن ایچ ٹو وارٹر نکل جائے گا اور سی ڈیبل بانڈ اور اس کے ساتھ او ایچ آپ کے پاس ایک اگزائم جو ہے وہ اس میں جنریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے ایکسپلین کر کے لکھا ہے اس کو ہائیڈرالیسیل امین کے ساتھ ریاکٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس پہلے اگزائم بنے گا اس اگزائم کی جب آپ ریڈکشن کریں گے ایڈیشن آف ہائیڈروجن ایس آلسو کارل ریڈکشن ایڈریموول آف اکسیجن ایس آلسو کارل ریڈکشن تو پہلے ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہو جائے گی یہاں پہ ڈبل پانڈ پہ ایڈیشن ہوگی تو سی ایچ سنگل بانڈ این ایچ او ایچ بن جائے گا بعد میں اس کی آکسیجن بھی ریموول کر لے گا یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ اور یہ آپ کا این ایچ او میں این ایچ اور ایچ ڈریکٹلی اس کے ساتھ آ جائے گی تو آپ کے پاس یہ ڈریکٹلی پرادرکٹ بن جائے گی این ایچ ڈو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے نوٹس میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دی گئی ہے یہ آپ کے پاس ہائیڈروکسیلمین ہے اور اس کے بعد ریڈکشن کروائی تو آپ کے پاس یہ پرادرکٹ بن گئی اس کے آگے آپ دیکھیں کہ ہافمن ایجزاسٹیف میتھائیلیشن کروا دی گئی میتھائیل آئیوڈائیڈ اندین سلور ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ ری ایکشن کوٹنیری امونیوم سالٹ بنا اس کا جو ہائیڈروکسائیڈ ہے اس نے اٹیک کرنا ہے بیٹا ہائیڈروجن پر بیٹا ہائیڈروجن آپ دیکھیں نائیڈروجن جس کاربن کے ساتھ اٹیک ہے یہ الفہ ہے اس کے اس طرف بھی بیٹا پاسیبل ہے نیچے بھی بیٹا پاسیبل ہے دونوں طرف ہائیڈروجن اویلیبل ہے یہاں سے ہائیڈروجن نکلے گی وہ آپ کے پاس ہو سکتی ہیں آفٹر ہائیڈروجن ایگزاوسٹک میتھائیلیشن یا جب اس میں سے بیٹا ہائیڈروجن اویلیبل ہے تو دبل بانڈ اس پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے اس پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے سو جو پائنونک ایسڈ تھا اس کا جو ایتھائل پائنونیٹ بنا کے رییکشن سیکونس فالو کیا گیا اس میں مکسچر آف ٹو ڈیفرنٹ پائنینز پروڈیوس ہوئیں ایک کو آلفا پائنین اور ایک کو ڈلٹا پائنین کا نام جو ہے وہ دیا گیا اب اس میں سے کون سی آلفا پائنین تھی اور کون سی ڈلٹا پائنین تھی اس کی کنفرمیشن کرنی تھی تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نیچے ایک رییکشن سیکونس آپ کو دیا گیا ہے یہاں پہ یہ میں نے کچھ لائنز ہائیلائٹ کی ہیں اس کو آپ پڑھ لی جیگا اس میں ڈائی ایزویسٹک ایسٹر جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی آلفا پائنین یا کوئی بھی پائنین اس کو ڈائی ایزویسٹک ایسٹر کے ساتھ رییک کروائیں اور بعد میں اس کے اکسیڈیشن بیدھ کپر پاورڈر اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے سوری ناٹ اکسیڈیشن جس کپر پاورڈر کے ساتھ اس کی ہیٹنگ کی گئی ہے اور اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ اپن اپ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈائی ایزویسٹک ایسٹر ہے سب سے پہلے سی ایچ ڈیبل بانڈ اینڈ ٹو اور جب یہ آپ کے پاس ایڈیشن ہوگی تو پائی بانڈ پر ایڈیشن ہوتی ہے اس کی پائی بانڈ ٹوٹے گا اور یہاں سے اینڈ ٹو ان دا فارم آف نائٹروجن نکل جائے گا کاربن کی دو ویلنسز خالی ہو گئیں ایک اس کے ساتھ اور ایک دوسرے کاربن کے ساتھ آپ دیکھیں ایک ثری ممبر ڈرنگ بن گیا اور اس کے ساتھ آگے سی ڈیبل او ای ٹی ایس اچ موجود ہے اس کو جب کپر پاورڈر کے ساتھ ہیٹ کیا گیا تو اس کپر پاورڈر نے اس کی اکسیڈیشن کر دی ہے یہاں پر اور اس اکسیڈیشن کے ریزلٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو بائی سائیکلک رنگ ہے وہ اوپن اپ ہو گیا کیونکہ اس میں بائی سائیکل دو رنگ بنے ہوئے تھے تو وہ سٹرینڈ بھی کافی ہوگا اس میں اس لئے اس کی اوپننگ ہو گئی اور اوپننگ دیکھیں کس پوائنٹ سے ہوئی ہے تھری میمبر رنگ اسی طرح سے موجود ہے اس کے ساتھ سی ڈیبل او ای ٹی بھی موجود ہے ایک میتھائل گروپ بھی یہاں پہ اٹیچ ہے اور اس کا یہ جو بانڈ ہے جو آگے رنگ فارمیشن میں ٹیک پارٹ کر رہا ہے وہ اس طرف سے بھی بریک اپ ہو گیا اس طرف سے بھی بریک اپ ہو جائے گا تو دونوں طرف سے جب بریکنگ آپ کی ہو گئی ہے تو یہاں پہ یہ کاربن سی ڈیبل او ایچ اور یہ کاربن بھی سی ڈیبل او ایچ میں جو ہے وہ آپ کا کنورٹ ہو گیا سو آفٹر اوکسیڈیشن آپ کے پاس جو ہے یہ ڈائی کاربکسلک ایسیڈ اس میں پروڈیوس ہو گیا تو بیسیکلی جو ہے یہ جو آگے رنگ سٹرین ہے جو سیکنڈ رنگ بناوا ہے یہ بانڈز یہاں سے بریک اپ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ڈائی کاربکسلک دونوں طرف آ گیا تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک سائیکلو پروپین میتھائل سائیکلو پروپین ٹرائی کاربکسلک ایسیڈ جو ہے وہ سنتیز ہو گیا اگر ڈبل بانڈ اس پوزیشن پہ ہوتا سیم رییکشن پالو کریں اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے ڈبل بانڈ پہ ایڈیشن سے تھری میمبر ڈرنگ بنے گا فردر اس کی آکسیڈیشن ہو جائے گی یہ بریکنگ ہو جائے گی اس کی یہاں سے اور آپ کے پاس تھری میمبر ڈرنگ کے ساتھ تھری کاربکسلک گروپ ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں گے جس میں کوئی میتھائل جو ہے وہ نہیں آئے گا اس رنگ میں اب یہ دیکھا گیا کہ ایکچلی جب آلفا پائنین کے ساتھ رییکشن کروایا گیا تو اس میں میتھائل سائیکلو پروپین ٹرائی کاربکسلک ایسیڈ بنا اور وہ چونکہ اس سٹرکچر کے ساتھ بن رہا تھا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ والا جو سٹرکچر ہے جس میں ڈبل بانڈ کی پوزیشن یہ ہوگی that is آلفا پائنین اور دوسرا جو ہے اس کو ڈلٹا پائنین کا نام دے دیا گیا سو یہ ایویڈنس ہے کہ آپ کس طرح سے ڈسٹنگوش کریں گے بیٹوین آلفا پائنین اور ڈلٹا پائنین یہاں تک آپ کے تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے کہ ہم نے کس طرح سے نور پائنیک ایسڈ سے پائنونیک ایسڈ بنایا پائنونیک ایسڈ سے ہم نے آلفا پائنین جو ہے وہ سنتسائز کر لی اس کے بعد یہاں تھوڑی سی سٹیڈیو کیمسٹری جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے سٹیڈیو کیمسٹری کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس آلفا پائنین ہے یہ اس کے جو دونوں بریج ہیڈ ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں یہ اس کے کائرل سنٹرز ہیں آئیسو مر بنائیں گے ٹو ریز ٹو پارن کا فامولہ ہے فور آئیسو مرز جو ہیں وہ اس میں پاسیبل ہیں لیکن ایکچولی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو جو ہیں وہ اگزسٹ کرتے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے کہ جب یہ سکس ممبر رنگ اور فور ممبر رنگ کا بنان ہے تو یہ صرف اسی وقت پاسیبل ہے اگر یہ کاربن اور یہ کاربن دونوں کی کانفیگیشن سسو اگر یہ ٹرانس ہوں گے تو پھر یہ اس کا فور ممبر رنگ اس میں بننی کے چانسی نہیں ہے سو انلی چونکہ سس فور اس میں پاسیبل ہے اس لئے ٹو آئیسومر اگزیسٹ کرتے ہیں باقی دو آئیسومر اس میں اگزیسٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اس کی سٹیریو کیمسٹری آگئے اس کے بعد دیکھیں نیچے الفا پائنین اور بیٹا پائنین اس کے دونوں کے سٹرکچرز آپ کو دیئے گئے ہیں اور ان کی اینمار سٹیڈی جو ہے اس میں نوٹس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں لاز پیرا گراف میں اینمار سٹیڈی کیا گیا ہے دونوں سٹرکچرز جو آپ کے پاس آئیں گے چاہے وہ الفا ہے یا بیٹا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دو میتھائل گروپ ہیں دونوں میتھائل گروپ کا جو سگنل ہے وہ دیفرنٹ پوزیشن پر آئے گا اور اس کی ریزن کیا ہے وہ میتھائل گروپ جو دبل بانڈ کے قریب ہے وہ شیلڈی ہوگا کیونکہ دبل بانڈ جو ہے الیکٹرون سے جو دبل بانڈ کے قریب ہے وہ شیلڈی ہے وہ ہائر تا ویلیو پر جائے گا اور دوسرا جو ہے اس کی تا ویلیو آپ کے پاس جو ہے وہ لور آئے گی اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو دیفرنس آئے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے جو ہے وہ میتھائل گروپ ہیں تو دو سیگنل جو ہیں وہ آپ کے سپیکٹرم میں ریپورٹ ہوں گے جبکہ جو الفا پائنین ہے اس میں 3 آپ کے پاس میتھائل گروپ ہیں تو تین ڈیفرنٹ سیگنل جو ہیں آپ کے پاس ریپورٹ ہوں گے کیونکہ تینوں میتھائل جو ہیں ان کی لوکیشن بیٹا پائنین کو تو ہم آسانی سے اس کو جو ہے وہ دیسٹنگوش کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں لاس پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے میس سپیکٹرم میں آپ نے پہلے ہوئی الفا پائنین کا آپ نے مولر آئین بنا دینا مولر آئین مین اس طرح سی ملر آئین بن جائے 136 آپ کے پاس آئے سی ٹین ہے اور ایج سکسٹین ہے ٹین کو ٹوال سے ملٹیپلائی کریں وان ٹوئنٹی اور وان تھرٹی اور سکس وان تھرٹی سکس آپ کے پاس بن گیا اس کے بعد آگے اس میں آپ کو پتا ہے فراغمنٹ آئین آپ کے پاس بنتے ہیں اور وہ فراغمنٹ آئین جو ہیں وہ بیرئیس پوزیشن پہ بنیں گے چونکہ بائی سائیکل کمپاؤنڈ ہے تو پہلے بائی سائیکل رنگ اوپن اپ ہو جائے گا آئیسو پروپائل الگ ہوگا تو آئیسو پروپائل ٹوٹ جائے گا اگر آپ اتنی ریٹیل میں نہیں بنا سکتے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آئیسو بائنی